تمام ویورس دیکھ رہے ہیں ہوں گے یہ ایک کماد ہے جس کو آگ لگائی جا چکی ہے یہ کماد ہے جو جلاد کیا گیا ہے میرے ویورس دیکھ رہے ہیں ہوں گے آخر کیوں کسی نے اپنی روزی پر ہلات ماری ہے آخر کیا وجہ ہوئی ہے جس کی بنا پر یہ کماد کو آگ لگا دی گئی ہے یہ دیکھیں یہ ریزہ ریزہ یہ دیکھیں یہ چل چکا ہے یہ دو اکڑ کماد تھا جس کو آگ لگائی گئی ہے کیمرہ میں نیچے دکھیں دراصل یہ آج سے چار پانچ مہینے پہلے جو بہت بارشی آئی تھی جو سلابی صورتحال پیدا ہوئی تھی چکنب بڑی سی پہسیل و زلہ سانگر صبح سندھ پاکستان میں یہ اسی کی کارستانی ہے دراصل اس زمین میں اتنا پانی کھڑا ہو گیا تھا کہ بار بار پانی نکالنے کے باوجود پانی کو اس جگہ سے پمپوں سے اٹھانے کے باوجود پانی نہیں نکل پایا جو کھیلوں میں پانی موجود تھا وہ پانچ سے چھے مہینے گزر چکے ہیں اب تک وہ پانی موجود ہے جس کی بنا پر یہ جو کماد ہے اگر آپ نے ہماری پرانی ویڈیو دیکھی ہو اس میں ہم نے دکھایا تھا کماد جو ہے وہ فل سوک چکا تھا اب تماموں میں اس کو پتہ ہے اکتوبر کا مہینہ ختم ہو چکا ہے نومبہ سٹارٹ ہو چکا ہے اب بھی زمیدہ بھائی نے سوچا ہے کماد تو ہوا نہیں یہاں پر کیوں نہ گندم یا سرسوگی کاش کی جائے تو اس نے اب اس کو آگ لگا دی ہے کہ آگ لگا دیں اس کے بعد یہ جو ڈنڈے ہیں ان کو کاٹ کر پھینک دیں گے اور زمین دھری خوشک ہو تو ہم اس میں حل چلا کر اگلی فصل لگا دیں لیکن زمیدہ بھائیوں کو کیا معلوم تھا کہ جب اندر جائیں گے اندر تو اب تک پانی ہے زمین گل چکی ہے زمین کو اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہے اس میں دو چیزیں کا سوروار ہوتی ہیں پہلا تو ہوتے ہیں ہمارے حکمران جو ٹائم پر پانی کے جو ٹیوبلز ہیں وہ چلاتے نہیں ہیں جس کے وجہ سے جو پانی کا لیول ہوتا ہے وہ اوپر ہی رہتا ہے اگر ہمارے علاقے کے جو ٹیوبل ہیں جو پچھلے کئی سالہ سال سے بند ہیں وہ چلا دیں جائیں تو پانی زمین کا جو پانی کا لیول ہے وہ کچھ نیچے جائے گا تاکہ یہ پانی سوک جائے دوسرا ان کسان بھائیوں کی بات نہیں کی جاری اوورال بات کی جاری ہے جب بھی فصل آئے جب بھی فصل آپ کی نکلے فصل پر جو عشر فرض ہے فصل پر ایک حساب سے عشر فرض ہیں اس حساب سے اس عشر کو ادا کیا کریں کیونکہ جب ہم اللہ پاک کا جو دیا ہوئے اس چیز کو ادا کریں گے تو کبھی بھی کس چیز کو نقصان نہیں ہوگا کسی کا نقصان نہیں ہوگا دوسرا کوشش کریں آپ کے زمین کا جو پروفٹ ہے اس میں سے زیادہ نہیں ایک دو پرسنٹ کا ہی پروفٹ جو ہے وہ اللہ کا پارٹنر بنالیں اللہ پاک کے نام کر دیں انشاءاللہ یقین ہے اس بات پر کامل یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے حصددار بنا لیا دراصل ہم نے دو فیصد دینا ہے کہ اس کوئی غریبوں کو مساکین کو سواب کا کام اللہ تعالیٰ اس روزی میں کبھی نقصان نہیں دیتے اس چیز پر کامل یقین رکھیں انشاءاللہ باقی اب یہ ذمہ دار بھائی اگلی فصل لگانے جا رہا ہیں تمام دیکھنے والے ویورز تمام میرے دوست تمام میرے باپ تمام ہمارے فاروز اس چیز کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کسان بھائیوں کی اور باقی تمام جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کی مدد کریں ان کی رہنوائی فرمائیں ان کی یہ جو فصلیں ہوگی گندوں اور سرسوں کی یہ بہترین طریقے سے ہوں تاکہ وہ اپنی زندگی کے جو ضروریات ہیں ان کو مکمل کر سکیں کافی ساری بچیوں کی شادیاں نہیں ہو پائیں اس ساتھ شادیاں ڈیلی ہو گئی ہیں کیونکہ فسطہ نقصان ہو گئی تباہ ہو گئی تھی یہ اور بہت کچھ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں فیس بک پیچ کو بھی لائک کر لیں یہ تھی چک نمبر 80 سباز سندھ سانگھر پاکستان ایک صورت کا حال تب تک دیں مجھے اجازت اللہ حافظ